ہیلو اتھیرن فیملی تو کیسے ہو آپ صحیح لوگ ای ہوپ کہ آپ صحیح لوگ بڑھی آگے اور آپ صحیح لوگ بڑھی آگے ہونا بھی چاہیے تو فڑاک سے لائک کر دو ہاں چینل کو سسکرائب اویسلی کر لینا ایک کمنٹ سیکشن پہ جا کے کمنٹ کر دو سسکرائب تو دوا کے مارو چاہے کچھ بھی دوا کے مارو مجھے امید ہے تم لوگوں نے دوا دیا ہوگا سسکرائب کا بٹن ہم آ جاتے ہیں پچھلا اپسوڈ پہ پچھلا اپسوڈ کافی انٹریسٹنگ تھا انٹریسٹنگ تھا مطلب یہ نہیں کہیں گے کافی انٹریسٹنگ تھا voring نہیں تھاousing مجھے آئیر تھا صوری ٹرکنگ کی دھولائی دیکھی تھی ہم نے جہاں صوری ٹرکنگ تو پہلے گیان باجی کرتا ہے تو ہمارا ٹرکی بھی دیا لوگ باجی کرتا اور پلائی بھی کرتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سو لیٹر کینگ نے اپنی پاور بتائی تھی نائن اسٹار لیٹ اسٹیج تب ہی جان بھی اسے اپنی پاور دکھاتا ہے کہ دیکھ نائن اسٹار انٹرمیڈیٹ لیول جس کے بعد جان اسے ہیویلی انجرڈ کر دیتا ہے اپنے ساتھ فائٹ میں حالانکہ سو لیٹر کینگ نے اپنے کلو آٹیک سے جان کو انجرڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جان کو اسے گھنٹا فکنے پڑ تھا اور جان اپنے سیمی ڈومین ٹیکنیک جو کی 1000 فیٹ ہیوی جان رولر تھا اس سے اچھا خاصہ ہیویلی انجرڈ کر دیا تھا جس کے چکر میں بندہ جمین کے کئی سو فٹ اندر گھز گیا تھا حالانکہ اپنی ایک ٹیکنیک کو ڈیفولٹ ٹیکنیک جو بھی کہہ سکتے ہو تم ایکٹیویٹ کرتے ہو وہ آس پاس کے لوگوں کی سول باڈیز اور سولز کو اپنے لگتا ہے تو چوٹے ریکاور ہونے لگتی ہیں جو دیکھ کر جان کا ماتہ سنگ جاتا ہے اور جان ترنتی اپنے گھوشٹ بو کو اپیئر کرتا ہے جس کے بعد جان یوز کرتا ہے پاور آف یونیوارس ہاں یار پاور آف یونیوارس یا پاور آف سپیس لیکن اس سے پہل جان اپنا فلیم سی بہلا دیا تھا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کی ہوا کیا حالانکہ جو سولیٹر گنگ تھا وہ بھی کچھک لاری نہیں تھا جان کے سول سی کو ڈشٹرو کرنے کے لئے اس نے ایک بلڈ ڈراغن کو سمن کیا تھا جو کی ایک سپیچول بیشتھار لاؤنگی کی طرح ہے جوان کا تیر جیسی وہ فلیم سی کو بجھاتا ہے اسے لگتا ہے اسے انجر کرنے کے بعد وہ سو لیٹر کینگ کو انجر کر دیتا ہے جس سے اس کے پیٹ میں اچھا بڑا سا گھاؤ بن گیا تھا بندہ ماپیاں بھی مانگتا ہے جو یان کو اپنا ڈراغن اور گھوشٹ سول دیتا ہے جو رینک 3 پر تھی تو جوان اس کی جان بچ دیتا ہے کیونکہ اس نے بتایا تھا ایسے ایسے یہ سب ہوا تھا اپنا کنیکس ہے بلڈ گوڑ ریارم سے حالانکہ جوان نے تو اسے چھوڑ دیا تھا لیکن تب ہی اس سی کے اندر کا ایک کریچر نکل تھا اور اسے کھا لیتا ہے اس کی بریت گائب ہو جاتی ہے اپسٹوڈ میں وہیں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ اپسٹوڈی شٹارٹ ہوتا جیسٹ وہیں سے میرے گلے کی لگی ہوئی ہے وات تو پلیج کچھ دن ارجسٹ کر لینا ٹھیک ہے اور ہاں اولسو ہیپی بیجیہ دس میں آج کا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اچھائی کی برائی پہ جیت کے لیے باقی آپ سبھی لوگ کو ڈیٹیل میں پتہ ہی ہے تو مجھے بتانے کی جبورت ہے نہیں تو اس اپسٹوڈ کی شٹارٹنگ میں سو لیٹر کینگ کی بریت گائب ہو جانے کے کچھ دنوں بعد کامے سین دکھا جاتا ہے اور تیج ہوا کے جھوکے کے ساتھ آسمان میں ایک لمبا سا رینبو اپیر ہوتا ہے جو دیکھ کر سبھی نائنشٹار ڈاؤڈی اور پاورفل لوگ کافی ادھا ٹینسر میں آ جاتے کہ آخر کار یہ چیز کیا ہے حالانکہ تبھی وہ لوگ تھوڑا سا ریلیکس پیل کرتے ہیں کیونکہ وہ اور کوئی ریول کی جو یان ہوتا ہے جو دیکھ کر تو تینوں ہی نائنشٹار انسیسٹرز اپنی مٹھیوں کو بھیج لیتے ہیں اور کافی خوص ہوتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ساری ٹینسن گائب ہو گئی ساتھی جوان جیسی جوکسی سیٹی کے رج دیکھ پہنچتا تو آسمان سے دیکھتا ہے کہ جوکسی سیٹی کی کافی ساری امارتیں ڈشٹرہ ہو گئی تھی لیکن کل ملا کر زیادہ لوگوں کی جان مال کی ہانی نہیں ہوئی تھی ساتھی سبھی لوگ سمجھتے تھے کہ اگر جو یان سولی ٹرکنگ اور ان سول موسٹرز کو ڈشٹرہ کر سکتا پورا ہی جوکسی سیٹی ہنگامے میں آ جاتا اور لے دھنا دھن جوان کی نعرے ایک کے بعد دیکھ لگنے لگتے ہیں یہاں پہ ہر کسی کا موٹی بار آئیڈل چیو یان ہو گیا ہوتا ہے انہیں جو یان کی جتنا ہی شٹرونگ بننا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں حالکہ ابھی سبھی کے نجے جو یان پر ہوتی ہیں کیونکہ وہ جوان سے جاننا چاہتے تھے تب ہی جو یان ترندگیرہ ٹھیک ہے سولی ٹرکنگ اب پرابلم کریٹ نہیں کر پائے گا اور جو یان ایک پل کے لیے جھجکتے ہوئے سبھی کی امید بھائی نجروں کے سامنے ایک فلابر کو افیار کرتا ہے جو جو یان کی آنکھوں میں اوپن ہوتا ہے اور ہاتھوں میں جو دیکھ کر تو سبھی لوگ کافی حران ہوتے ہیں اور کینگا اور ان تو ترندگی سمجھ گئے تھے ساتھی تین دائن انسیسٹرز بھی بے باکوپتا اور چوتیا تو بالکل نہیں تھے اسے دیکھ کر وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی چیز ہے جس سے انہیں کافی تگڑا نقصان جھیلا پڑا تھا سول اٹریکٹیو بھو سول ساتھی گھوش سول کو دیکھ کر بلڈ ڈیمن کلین کے جو انسیسٹر کینگ ہانگ فے ہی ہوتے ہیں ترندی سے پہچان جاتے ہیں ان کی آنکھیں اٹریکشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں حالکہ نائن اسٹر کے انسیسٹر ہونے کے طور پر اور ڈیمن ہونے کے طور پر ان کے پاس بھی ایک گھوش سول تھی لیکن وہ نائن تھ رینگ کی اسپیرٹ بلڈ اسپیرٹ تھی جو کہ جو یان کے ہاتھ کی سول اٹریکٹیو گھوش سول سے کافی لو رینگ کی تھی تو جو یان کے ہاتھوں میں رینگ 3 کی گھوش سول کو دیکھ کر وہ بھلا کیسے ایکسائٹن نہیں ہو سکتے تھے یا تک کہ انہیں اچھے پتا تھا کہ اولڈ ڈیمن گھر انسیسٹر کے پاس بھی یوزو مینگلین گھوش سول تھی جو کی رینگ 5 کی تھی اور وہ کافی ایکسٹر آورڈینری تھی تو اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ رینگ 3 کی گھوش سول کتنی پارفول ہوگی اسی لیے اٹریکٹیو گھوش سول بلڈ ڈیمن کلینٹ لیے تو سب سے بڑا اٹریکشن تھا حالانکہ یان ترنتی سمائل کرتے ہو کنگ ہاران اور باقی لوگ کی ٹپکتی ہوئی لار کو دیکھتا ہے تو ترنتی اپنے ہاتھ کو گھوش سول کو گعب کر دیتا ہے ایسا نہیں تھا کہ جو یان سیلفز تھا بلڈ جو اینیمی آ رہے تھے انہیں ہارانکلی جن کو پاور چاہیے تھی اور یارس اووییسلی جن پاور 3 مشٹریہ چیزوں سے ہی تو گہدر کر سکتا ہے نا یہی تو سب سے ایمپورڈنٹ بار تھی اور اگر وہ اسے اپزورپ کر لے گا تو اس کی سپیچول پاور بھی نیکٹ لیبل پر اپگیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے پاس ایک نیا بیٹل اسکل ہوگا ساتھی اس پیچول پاور کو کبھی بھی کم کر کے نہیں آکا جانے چاہیے کیونکہ بیٹل میں یہ کافی ایمپورڈنٹ رول نبھا سکتی تھی اس لئے جن کسی بھی حالت میں اسے جانے نہیں دے سکتا تھا حالانکہ جن کو گھوش سول کو دور کرتے ہو دیکھ کر ہانگ فی تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں اور ترنتی جن سے پوچھنے کے لیے آنگی آتے ہیں کہ جن تم تو ہیومن ٹرائب سے ہو تو تمہیں لے اس گھوش سول کا کیا فائدہ کیا تمہیں اس گھوش سول کا یوز کر سکتے ہو ساتھی ان کے چہرے پر تھوڑے سے ایمبیرسن پریسان ہوتے ہیں تبھی جن ترنتی کہتا ہے سینئر ٹین سنٹری ہو سکتے ہیں یہ جنئر گھوش سول کو یوز کر سکتا ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ جعورت ہے مجھے امید ہے کہ سینئر سمجھیں گے جن نے بلکل سنکوچ نہیں کرتا سیدھے کہہ دیتا میں نہیں دوں گا مطلب مطلب تو وہی تھا نا بس اجت سے بولا تھا بندے نے حالانکہ جن نے یہی سوچا تھا کہ کافی سائی سیکرٹ اکنا ہی سائی ہوگا ہر چیزیں نے بتانا اچھی بات نہیں ہے ساتھی انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ وہ کافی سائی سکائی فائر کو اوبزورپ کر سکتا ہے اگر انہیں پتا چلا کہ وہ گھوش سول اور سپیچوال سینس کو بھی اوبزورپ کر سکتا ہے تو ہنگامہ بڑا ہو سکتا تھا تبھی کینگ ہانگ فائی ترنتی کہتے ہیں پھر تو میں باس تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن سچ میں بچے میں تم سے تھوڑا سا جیلس فیل کرتا ہوں کیونکہ جو یان آپ وہ گھوش سول نہیں دینا چاہتا تو تو انسیسٹر اسے مجبور نہیں کر سکتے تھے اور چاہے بھی تو بھی نہیں کر سکتے تھے بھائی کیونکہ جو یان پہلے سے ہی ان سے آنگے نکل چکا تھا اور جو یان کے سیکرٹ تو آپ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے تبھی جو یان کہتا ہے سینئر کو تحریف کرنے کی کوئی جوہت نہیں جو دیکھر کینگ آب پھوئی کہتے ہیں یہ آپ کی تحریف نہیں ہے باس تمہیں آپ ہیون کے بلیشڈ سن ہیں مجھے نہیں پتا کتنی ساری پاور ہاؤسیس ہوں گے جو آپ کے لئے کامپ ٹیٹ کریں گے اور آپ کو اپنے میں سامل کرنا چاہیں گے جو سنکے تو جو یان بھی انبیرس ہو کا اپنا سر خجلانے لگتا ہے اور ترنتی کہتا ہے تین نائن ایسٹار انسیسٹرز مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اور جو تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے جس کے بعد جو یان اسپیچول ٹرانسیسن کے یوز کر کے انہیں میسیج بھیجتا ہے اور یہ میسیج بلڈ گوڈ ڈیلم سے آنے والے اورے اور اننون پرسن کے بارے میں ہوتا ہے جس کی انفرمیسن جو انہیں نے بتاتا ہے یہ سنکر تو تین نائن ایسٹار انسیسٹرز کی چہرے کے ایمپریسن بزل گئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں ڈر بھی ہوتا ہے یہاں موشٹر انسیسٹر یوں سے ہیومن انسیسٹر بائی دونہ جو یان کو کافی سے یہ طریقے سے دیکھتے ہو کہتا ہے کہ یہ سچ ہے تب ہی جان بھی سیریس ہوتے ہوئے کہتا ہے بلکل ایک دم سچ اور ان تینوں کے ماتے سے پسینہ گئنے لگتا ہے آخر کر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بلڈ گوڈ ڈریلم اور ہیوین آردھ کا ڈیجاشٹر دیکھا تھا ان کے لئے تو اویسلی یہ بات سب سے بڑی ڈیموٹیویٹ کرنے والی بات تھی یا تک کہ کینگ ہانگ فے کی باڈی تو پوری طریقے سے پیرلائنز ہو گئے ہوتی ہے چائرہ بلکل پیلا پڑ گیا ہوتا ہے موشٹر انسیسٹر یوں سے بھی کافی بج سورت فیمپریسن کے ساتھ کھڑی ہوئے ہوتی ہیں اور کافی نیراس ہوتی ہیں اور جو ان کو سیریس دیکھ کر وہ جانتی تھی کہ جو ان مجاک نہیں کر رہا وہ ترنتی کہتے باستوں میں ڈاوڈی کانٹرینٹ کا بچنا ابھی ایمپوسیول ہے انہیں پتا تھا کہ ڈاوڈی کانٹرینٹ کے اندر ابھی ایک بھی امورٹل نہیں مطلب کہ اگر ایک بھی امورٹل آئے تو وہ انہیں مار دے گا حالانکہ تبھی ڈیمین انسیسٹر کہتے تمہیں کیسے پتا چلا جو ان انہیں ابھی بھی اس بات پر بسواس نہیں ہو رہا تھا جب جو ان یہ سنتا تو ترنتی پر اٹھاتا ہے اور وہ باستوں میں اس طریقے کی پوچھتا چکے جانے سے تھوڑا سا دکھی تھا جو ان کو پتا تھا کہ یہ سب پھالتو ہے بھلے اس نے تین نائن سٹار انسیسٹرز کو یہ معاملہ بتا دیا لیکن ان کی مدد اسے نہیں مل سکتی تھی اکرکہ سبھی تین نائن سٹار سٹارٹنگ لیول پر تھے تو سالے ان کو بھی گولڈن سی کے اندر لے کر جانا اور ان کی پاور بھی بڑھا کائے کو چوتی آپا کر رہی آئے سالہ ان کو بھی پاور فول مالانے کا نا اے رائٹر وے کار میں مگج ماری کر دیا ہے ان تینوں کی پاور سے زیادہ تو جو آئے آئن پاور فول تھا اگر یہ تینوں بھی جو آئن کے ساتھ فائٹ کرے تو بھی یہ جو آئن کے لئے میچ نہیں ہو سکتے تھے حالانکہ پھر جو آئن یہ نیوزوں نے بتانا چاہتا تھا کیونکہ یہ تینوں ڈاؤڈی کانٹینٹ کے سینئرز کہے جا سکتے تھے ساتھی جو آئن نے بتا تھا تاکہ آپ پانسو سال سے بھی کم کا ٹائم بچا ہوا ہے اور ٹائم کافی کٹھینے ہمیں جل سے جل پاور فول ہونا ہوگا اور اتنے ہی ٹائم کے اندر ڈاؤڈی آن لیول تک پہنچنے کی پوری کوسس کرنی ہوگی تاکہ ہم لڑنے کے لئے کیا پوال ہو سکیں ہم لوگوں کو آسانی سے تو خود کو ماننے نہیں دے سکتے جو آئن کو پتا تھا کہ اگر انہیں روکنا impossible ہوا تو جیو بوٹیاں چپ نہیں بیٹھیں گے اور وہ جروری ایکسل لیں گے لیکن بعد تمہیں اس ٹائم پہ ڈاؤڈی کونٹرینٹ کے لئے وہ ایک اور ڈیجاشٹر ہو سکتا ہے اور یہ ایسی چیز تھی جو جیوان نہیں دیکھنا چاہتا تھا تب ہی جیوان ترنتی کہتا ہے ہر ایک کلین کا اپنا سیکرٹ ہونا چاہیے اور ہر ایک کلین کی اپنی اسٹرینٹھ اور اپنا ٹرمپ کارڈ جس کے بعد جیوان بارکارڈ فیملی کے ماؤنٹین کے اندر کی گوشٹ کیو کو یاد کرتا ہے جہاں جہاں نے کافی ساری آنکھیں دیکھی تھی جہاں کو پتا تھا کہ اگر کوئی ڈیجاشٹر آتا ہے تو سبھی لوگ اپنی ٹرو پاور کا یوز جلوری کریں گے آخر کار بھلے ہی ڈاؤڈی کونٹرینٹ کے اندر سبھی لوگ ایک دوسرے سے لوٹ پارٹ لڑائی جھگڑا کرتے ہو لیکن اگر ان کی دھرتی ان کی مدہ لینڈ ان کی مات ربھومی پر کوئی دوسرا ڈومین ڈی علم یاد کونٹینینٹ اٹیک کرے گا تو اویسلی وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے یعنی آپسی جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ سب سے پہلے اپنے کونٹینینٹ کی لئے فائٹ کریں گے چاہے کسی کے بیچ میں کتنی بھی نفرت کیوں نہ ہو بے سبھی پہلے انیمیز کے اخلاب فائٹ کریں گے حالکہ جہاں نے تینوں نائنی سٹار انسیسٹر کو یہ نہیں جس لئے بتائی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پورے کونٹینینٹ کو یہ بات پتا چل جائے کہ ریال انیمی آ رہا ہے سازی جہاں نے انکاج سوالوں کا جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس ابھی پریاب ٹائم نہیں تھا اس سے کلٹیویسن کا ناوی بھی کنٹینو رکھنا تھا اس لئے جہاں دھیرے دھیرے اپنے چار اترپ دیکھتا ہے اور جہاں کی نجروں کے گجاننے کے بعد جہاں کی نجرے ایک فگر پر رکھ جاتی ہے جو کی گولڈن ان کرو فلیم ہوتی ہے جو سانتی سے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کی یہاں کے کافی عجیب لگ رہی ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسا وہ کچھ سوچ رہا ہو جہاں نے کافی سانتی سے پوچھا تھا لیکن جواب پہلے سے اس پچھ تھا آخر کار یہ سو لیٹر کین کے ساتھ یہاں تک آیا تھا اور سو لیٹر کین کے ساتھ فائٹ میں جب جوان اس کے ساتھ بیجی تھا گولڈن ان کرو فلیم بھاگ سکتا تھا لیکن وہ یہاں کھڑا ہو کر جو یان کا بیٹ کر رہا تھا تو اویس لیے جو یان کے ساتھ پارٹی میں سامنے لولنے کے لیے ریڈی ہی تھا نا تب ہی گولڈن ان کرو فلیم ترنتی کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں گریٹ سن گولڈن کرو فلیم سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ جوان سیری لاتا ہے اور اس کے فور ہیٹ کے بیچ سے ایک فلیم نکلتی ہے جو کی ٹھیک لیگ کرو میں بدل جاتا ہے اور گریٹ ان کرو گولڈن فلیم اور گریٹ سن گولڈن کرو فلیم بلکل ایک سی لگ رہے ہوتی ہیں دونک کے اندر کافی ہائیلی میموریاں کی بدھی ہوتی ہے جو کی انسانوں سے بھی بہتر تھی اور انس کے پاس پہلے سے ہی اپنے اپنے تھوٹ تھے اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی اپنی بات کو کمپلیٹ کر سکتی تھی جو ان کافی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی بات چیز چلتی رہتی ہے جس کے بعد دونوں ہی فلیم جو یان کے پاس آتی ہیں تو گریٹ ان کرو فلیم کی آنکھوں میں اداسی گائب ہو چکی ہوتی ہے جو دیکھ کر جانا ہران ہوتے ہو کہتا ہے سالہ گریٹ سن گولڈن کرو فلیم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ اتنا زیادہ خوز ہے اور اتنے سالوں کی سکھائیت دور کر دی تبھی گریٹ ان گولڈن کرو فلیم جو یان کو جو ککر پرنام کرتے ہو کہتی ہے ماشٹر ماشٹر تبھی یان کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نکھ اب تک کیا ایکسپیرینس کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے دل میں کیا ناراجگی ہے اور کیا ناراجگی نہیں آج سے آپ میں ہیں اور میں آپ کا پیوچر آپ میری وڈی کا فارٹ بن سکتی ہیں اور میرے ساتھ لڑ سکتی ہیں اب سے تم میرے ساتھ ایک بار پھر سے ریبون ہو رہی ہو اب جتنا ہی شٹرونگ میں ہو سکتا ہوں اتنی ہی شٹرونگ تم ہو سکتی ہو اب سے تم اور میں ایک ہیں اور اتنا کہنے کے بعد جوان آنگے بڑھتے ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور دیرے دیرے اس کی میموریز کو ڈسٹرائ کرتا ہے اور گولڈن کرو ان فلیم بلکل بھی جوان کا بیرود نہیں کر دی بلکہ بلکہ بلکل ایک او وی ڈی اینڈ بچے کی طرح کھڑی ہوئی ہوتی ہے کافی ریلیکس آخر کار تین بیشٹی ایس چیزوں کا اور ایزن ہی آئی تھا کہ وہ شٹرونگ پرسنز کو سپورٹ کریں اور انہیں اور شٹرونگ بنائیں جس کے بعد جوان ترنتی اپنے ہاتھ کو لے رہا تھا اور گریٹ ان گولڈن کرو فلیم اور گریٹ سن گولڈن کرو فلیم دونوں ہی فلیم کی دو ریز میں بدل کر جوان کے فوریٹ کے اندر چلی جاتی ہیں یا پہلے رینکی دوسرے رینکی اور تیسرے رینکی تینوں اسکائی فائر نے جوان کے سامنے سرینڈر کر دیا تھا جو دیکھ کر سبھی لوگ کافی حران ہوتے ہیں تب ہی وہ کہتے ہیں پہلے اس کے پاس نائد تھی اب میں گن سکتا ہوں کہ اس کے پاس دس اسکائی فائر ہیں کیا یہ بچہ موسٹر نہیں ہے یہ کیسے انسان ہو سکتا ہے تینوں نائنیشٹر انسیشٹر انٹیشٹر طریقے سے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ ریلیکس بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو ان تینوں کی ٹرائب کی لنکہ لگ چکی ہوتی دوسری تب ہیوان ٹرائب کے جو انسیشٹر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک سکائی فائر تھی حالکہ اس کی رینکنگ زیادہ ہائی نہیں تھی جو یان کے کمپیٹ جن میں اس کی رینکنگ کافی کم مانی جا سکتی تھی تب ہی جان ان سبھی کو دیکھتے ہوئے ترنت ہی سبھی کو پرنام کرتا ہے اور زیادہ کچھ کہے بھی گئر جوان اپنی ٹیم کو بلا کر تھاؤزینڈ فٹ سپ یعنی کی آرک میں بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد سپ آرک کے اندر ہے ایمورٹل کوئی اور اوریجن کوئی دونوں ہی بھری ہوئی ہوتے ہیں اور جوان کہتا ہے ہنگر گولڈن سی اور اچانکہ ایک سپ کی آواج کے ساتھ جوان کا یہ جو آرک ہوتا ہے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جو دیکھ کر تینوں یا انسیشک کافی حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ سب وہ ہو سکتی ہے وائٹ ٹریبلنگ سب یعنی جانے جو کہا وہ سچ ہے ڈاؤڈی کانٹینٹ کے اندر کوئی آ رہا ہے اس کے پاس اپنے طریقے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانے کے لئے اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنے چاہیے مجھے لگتا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلیڈ گوڈ ریلنم باستہ میں ڈاؤڈی کانٹینٹ پر اٹیک کرنے والا ہے مجھے کافی ڈل لگ رہا ہے لیکن کسی بھی معاملے میں ہم سانت بیٹھ کا ڈیتھ کی بیٹھ تو نہیں کر سکتے ہمیں بھی بیٹل کی تیاری کرنی چاہیے ستھی مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ایک بار پھر سے کوئی نہ کوئی چمتکار ہمیں جرور دکھائے گا اور اس کے بعد تینوں یا انہیشٹرائن سیٹ اپنی آنکھوں کو سکوڑ کر جان جوان کا سپ گائب ہو گیا تھا جوان کیاں سے چلے جانے کے بعد جوکسی سٹی سیدھے ہی سانت ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ اس موشٹرز کی ڈیڈ بار دیس میں لگے ہوئے بلڈ کرسٹلز کو چھیننے لگتے ہیں جس سے وہ اپنی بٹل کوئی کوئی سٹرونگ کر سکتے تھے ساتھی جوکسی سٹی کی جو امارتے ڈیشٹر ہو گئی تھے ان کی مرمت کا کام ایک کے بعد ایک سٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے ساتھی جن جن کا نقصان ہوا تھا ان کی ٹرائب نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ انہیں جلدی ٹھیک کیا جا سکے ساتھی ڈاوڑی کانٹینٹ کے اندر سیڈو ایلائنس اور الکیمی پیلس جو جوان سے نپرس کرتے تھے وہ پہلے ہی گائب ہو چکے تھے اور اب وہ کوئی خطرہ نہیں تھے ساتھی جوکسی سٹی میں اب جوان نے بلڈگ اور ریئلم کے بارے میں امپور میں سندے دی تھی تو سبھی لوگوں کا سب سے پہلا اینیمی وہی ہو گئے تھے جن کی بیوستہ کرنے کی جرورت تھی جہاں تینوں ہی انسیشٹر ایک ساتھ بیٹھ کر اس سٹریٹیجی بنا رہے ہوتے اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے ایک کافی بڑی آرمی کو بھی کھڑا کیا تھا دوسطہ گولڈن سی کے اندر جو یان کا فیلس آرک رکھتا ہے اور جو یان اس پر کراوس لیک کر کے بڑھ جاتا ہے اور پانی کو ریفائن کرنے ہی شٹارٹ کر دیتا ہے سبکہ چار تربنیو یارک کی پروٹیکسن بیریئر بیٹل کوئی کو اندر تو جانے دیتی ہے لیکن باہر نہیں آنے دیتی جس کے قرم پریاب تاریزر کوئی آرک کے اندر ہوتی ہے اور سبھی لوگ کافی اس پیڈ سے اپنی اپنی بڑی کو اپگریڈ کرنے کے لیے اسے ابزورپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھی جو منسن سے آئے ہوئے الگ الگ ادھکاریوں میں کچھ ٹیلینٹڈ لوگ بھی تھے جیسے کی کھانا برانے میں حالکہ اس لیبل تک پہنچ جانے کے بعد اب انہیں کھانے پینے کی تو کوئی جرورت نہیں تھی بٹ کچھ اسپیچول فوڈ جن کی بڑی کی تھکان کو ترنتی دور کر سکتا تھا اور انہیں بوشٹ کر سکتا تھا اور ریلیکس فیل کرا سکتا تھا ساتھی یہ سپ ہوتی ہے جس کا ایک ڈیک دو پارٹ میں ڈیوائٹ تھا جہاں ایک جگہ پر مٹی کا بڑا سا ایریہ ہوتا ہے کھلا ہوا جہاں الگ 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 ٹائپ کے فروٹس فلاورز اور بیجی ٹیبلز لگے ہوا ہوتے ہیں فیرلیس آرک کے اندر کافی سارے پویلین تھے جس میں ریٹریٹ روم ریفائرمنٹ روم کچھن آلسو ہوتی ہے ساتھی آپ یہاں پہ بیٹل اسکل سیکھ سکتے تھے اس کے لیے بھی ایک الگ سے ہی چیمبر دیا گیا تھا ساتھی فیرلیس آرک جو کی تھری فولمر تھی فلور کی تھی اس کے پہلے فلور میں اوویسلی وات روم اور نہانے والا ایریہ تھا ساتھی وہاں کچھ الگ الگ چیزیں بھی تھی سیکنڈ روم میں ایک میموری روم تھا جہاں پہ ایسین ٹائم کی الگ الگ میموریز کو یاد کر سکتے تھے اور پچھلے ہو چکے سینوں کو دیکھ سکتے تھے جو کی آپ کی ایمپومیسن نالیج اور ایکسپیرینس کو بوشٹ کر سکتے تھے اور یہ جان سکتے تھے کہ آپ کی شٹرونگ بننے کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کون کون سی اچیمیٹ آپ کو مل سکتے ہیں اور ایسے ہی تیسرے روم پہ بھی ٹائم پاس موپھلی ہوتا ہے حالکہ ان سبھی کے پاس خالی سمیابی بھی کم تھا اسی لئے ہر کوئی فلی کلٹیویسن میں ڈوہا ہوا ہوتا ہے اور جہاں نے آپ پریابت گولڈن سی واتر کو ریفائن کرنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے پریابت واتر کو ریفائن کر دینے کے بعد جہاں آکھیں کھول تھا اور گریٹن گولڈن کو فلیم سکس کوئی کرییشن فلیم اور سول اٹریکشن گھوز سول جہاں نے سپائٹ میں کافی کچھ حاصل کر لیا تھا ایک ہی بار میں دو سکائی فائر اور ایک گھوز سول جن کی رینگیں کافی آئی تھی جہاں کو پورا بروسہ تک انہیں ریفائن کرنے کے بعد اس کی پاور کافی اچھی خاصی بوشٹ ہو سکتی ہے ساتھ ہی گریٹن گولڈن کو فلیم اور سکس کوئی کریشن فلیم کو اپزاب کرنے کے بعد جہاں اپنے فلیم مطرہ کو بھی اپگریٹ کر سکتا تھا اور گھوز سول کو اپزاب کر کے اپنی سپریچول پاور کو بھی بوشٹ کر سکتا تھا آخر کار جہاں کو سپریچول پاور بھی تو بڑھا نہیں تھی نا اگر اس کے پاس پاور آف ہی انبرس نہیں ہوتا تو جہاں کبھی بھی سو لیٹر کنگ کے خلاف فائٹ نہیں کر پاتا اسی لئے جہاں کو جل سے جل خود کو شٹروم کرنا تھا تب ہی جہاں تینوں ہی چیزوں کو دیکھتے ہو کہتا ہے میری کلٹیویسن میتھر یعنی کی فلیم مطرہ بھی بھی لگتا ہے وائیڈ رینگ پر ہے لیکن مجھے جل سے جل اسے ہائی رینگ پر پہنچانا ہوگا اور اسے اپگریٹ کرنا ہوگا تاکہ میں جل سے جل اسٹروم بن سکوں اور اس کے بعد جہاں اپنے سامنے لٹکی ہوئی تینوں ہی چیزوں کو دیکھتا ہے حالانکہ بائیڈ رینگ تک پہنچ چکا فلیم مطرہ جہاں کو سپورٹ کرنے کے لئے ابھی پریاب تھا اور بھلی جہاں ڈاؤزیان تک پہنچ جائے یہ ابھی بھی جہاں کو سپورٹ کر سکتا تھا لیکھت جہاں اتنے سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا ساتھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیز جو یان کے لئے ہی بنائی گئی ہے تو جہاں جل سے جل سے ماسٹر کرنا چاہتا تھا جہاں کو پوری امید تھی کہ وہ ان تین چیزوں کو ابزورپ کر کے اپنی پاور کو بھی سٹیبل کر لے گا اور پاور کو بڑھا بھی سکتا تھا حالانکہ نائنشٹہ لیٹشتے تک تو پہنچنا مسکل ہوگا لیکن اٹلیسٹ اس کے نجدیک تو وہ پہنچ سکتا تھا آخری کار جہاں نے فرشٹ رینگ کی فلم کو ابزورپ کیا تھا تو دوسرے رینگ کی فلم کو ابزورپ کرنے پہ جہاں کو اتنا پروپٹ نہیں ہو سکتا تھا لیکن گوز سول پہ جہاں کو پروپٹ ہو سکتا تھا جس کے بعد جہاں کہتا باست میں ایمورٹل سورس اینرڈجی ابھی بھی کافی کم ہے اور کافی پتلی ہے اس لئے چاہے میں کہ اتنا بھی اس کا یوچ کھو نہ کروں ابھی بھی نائنشٹہ لیٹشتے تک پہنچنا کافی مسکل ہوگا لیکن اگر میں ان تینوں مشٹی اچ چیزوں کو ابزورپ کروں اور اس کے بعد پاور کو گیتر کرنے اور بڑھانے کی سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بھی مسکل نہیں ہونا چاہیے تو چلو سکس کوئی کری ایسن فلیم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد جوان سب سے پہلے اسے ابزورپ کرتا ہے اور یہ کافی ایزیلی جوان کی باڈی اور ایکیوپنچر فائنڈ کے ساتھ فیوز ہونے لگتی ہے اور جرہ سبھی جو یان کو چوٹ پہنچانے کے راہ دے نہیں دکھاتی ساتھی جوان کے فلیم منطرہ کھکا ہے سکس کوئی کری ایسن اور بھی ایزیلی فیوز ہو گئی تھی ساتھی جوان کی سکائی فائنڈ کے ساتھ فیوز ہونے کے بعد جو یان کا جو پاور لیبل تھا وہ کافی اسٹیبل ہو گیا ہوتا ہے جوان کی بہنس ماں سپیس یا ایکیوپنچر فائنڈ وہ بھی پہلے سے کافی شٹرونگ ہو گئے ہوتے ہیں ساتھی جوان نے دین ڈاچنگ کے سارے بیٹل سکلز کو بھی لے لیا تھا جو اس نے لڑتے سمیں استعمال کیا تھے جس میں جوان کے پاس تھا سکس کوئی جوان رولر اور سکس کوئی کری ایسن فلیم حالانکہ پیچھلی فائٹ میں دین ڈاچنگ جوان سے ہار گیا تھا لیکن اس کی سٹرونگ فائٹ کو دیکھتے ہو جوان جانتا تھا کہ دونہ ہی بٹل سکلز اور سکس کوئی کری ایسن فلیم کافی یوزفول ہے اور وہ خود کی پہلے کو بڑھانے کے لیے اس کا یوز کر سکتا ہے جو کی کچھ اتک پرپل اسپریڈ سیل کے پرپل گولڈن فیوری اٹیک کے جیسا ہی تھا لیکن جوان کو پتا تھا کہ پارکو کے بل لیول بائی لیول ہی بڑھائے جا سکتا ہے لیکن سکس کوئی کری ایسن ٹیکنک جوان کو ابھی بھی دلچسپ لگی تھی کہ اگر وہ وائیڈ ڈریم سیپ میں جا کر اس کے لیول کو بوشٹ کرے تو کیا یہ ایسی لی اپنی پارکو اور جاتا نہیں بڑھا پائے گا اس لیے جوان ڈینڈا چیک کو دلی دل میں کافی تینکیو کہتا ہے کہ دھرنے بعد بھائی ایسی ٹیکنکس مجھے دے جانے کے لیے جس کے بعد جوان ہی بھی جوان رولر کو کنڈنس کرتا ہے سکس کوئی کری ایسن فلیم کا یوز کرتا ہے اور جوان کے فلیم رولر کے چار طرح پر ایک انبیزبل سکائی فائر دکھائی دیتی ہے جب وہ انبیزبل ہے تو دکھائی کیسے دیتی ہے جو دیکھے جوان تردی کہتا ہے سکس کوئی جوان رولر حالکہ یہ میری امید سے جلدی کنڈنس ہو چکا ہے لیکن باستوں میں یہ میلے کافی اچھا ہے اور اس کی پار بھی کافی شٹرونگ ہے جس کے بعد جوان سکس کوئی جوان رولر کو اپنے ہی بھی جوان رولر میں اپیار کرتا ہے جس کے بعد جو یان رینگ ٹو کی سکائی فائر اور گوز دول کو ابزورپ کرنے میں کچھ ٹائم بتاتا ہے اور یہ تینوں ہی میجکل چیزیں ابزورپ کرنے میں اور فلی ریفائن کرنے میں جوان کو بیس سال لگے ہوتے ہیں ہاں ہم تو چوتیا ہیں پچھلی والی سکائی فائر بیس گھنٹے میں اس نے ابزورپ کر لی تھی وہ رینگ ون کی تھی ان دو چیزوں کو ریفائن کرنے میں اسے بیس سال لگ گئے تیرے باپ کی نوبل ہے سالے لیکن خیر چھوڑو کیونکہ رینگ ٹو کی سکائی فائر اور رینگ تھری کی گوز دول جس کے بعد جوان اپنی آنکھوں کو کھولتا اور اس کی باڈی سے وائٹ کلر کی انہرجی نکلتی اور ایک پاورفول اورا حالانکہ جوان ابھی بھی نائن شٹار کے انٹرمیڈیٹ لیبل پر ہی تھا لیکن نارمال انٹرمیڈیٹ لیبل کو جوان پہلے ہی کروس کر چکا تھا اور وہ لیٹ اسٹیس سے کیول ایک اسٹیپ دور تھا ساتھ جوان نے فیل کیا تھا کہ اس کی باڈی کے اندر کی پاور کے ساتھ اس کی جو ڈاؤ ایمورٹل باڈی دھیرے دھیرے کنڈیس ہونا شٹارٹ ہو چکی ہے فیجکل اسٹینٹ کافی ارب بڑھ چکی ہے کافی ہائی لیبل پر اور ڈاؤ ایمورٹل اور اس دن نیچے کا تو کوئی بندہ جوان کے لیے خطرہ نہیں تھا جہاں تک ڈاؤ ایمورٹل یعنی کی ڈاؤ زیان لیبل کے باریر کی بات تھی اگر وہ ہے تو جوان کو کچھ پرابلم ہو سکتی تھی باقی ڈاؤ ایمورٹل کے نیچے کے تو بندے کے لیے جوان انبیٹیبل ہو گیا تھا دوسری تب اس ٹائم پہ یہ سبھی لوگ بھی 20 سال تک پرفیکٹ کلٹیویسن کرتے ہوئے اچھے خاصے کھانے کا آنند لیتے ہوئے پھول ترو تاجہ ہوتے اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ساتھی ان کی آرک کی جو لائف تھی وہ کافی انجوائمنٹ والی تھی جہاں یہ کلٹیویسن بھی کرتے تھے کھانا پینہ بھی کھاتے تھے بکیتی بھی کرتے تھے لینگٹیاں پل ریفائن بھی کرتا تھا انہیں اچھے اچھی پلز دیتا تھا جس ان کی پار بھی بڑھتی تھی اور ابھی کافی شٹراؤنگ ہوتا تھا ساتھی ان کے بیچے ایک دوسرے سے کامپٹیسن چل رہا تھا شٹراؤنگ ہونے کا جہاں تک جوان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات تھی تو انٹرمیڈیٹ سیوین سٹارٹ سے لیٹسٹیج کے کافی قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن لیٹسٹیج پر برکتر کرنے کے لئے ابھی بھی ان کے پاس کچھ ٹائم تھا کیونکہ یہاں کی جو ایمپرار سورس کوئی تھی وہ بھی اب کافی پتلی ہوتی جا رہی تھی اس لئے جوان ترانتی سی کے بارٹر کے پاس جا کر اس سے ریفائن کرنا پھر سے شٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ اوری جن کوئی پھر سے رچ ہو جائے اور بھی زیادہ کنڈیز ساتھی جوان ترانتی کہتا ہے اگر یہ لوگ سیوین سٹارٹ لیٹسٹیج یعنی پی کی سٹیج تک پہنچتے ہیں تب تک مجھے بھی نائن سٹارٹ لیٹسٹیج تک پہنچ رہا ہی ہوگا اس کے بعد مجھے سی میں جانے میں کیپاوال ہونا چاہیے اور اس نہ سوچنے کے بعد جوان ترانتی اس بلڈ موسٹر کے بارے ان ٹینسن میں آ جاتا ہے جس سے جوان نے پہلے سی کے اندر دیکھا تھا اور اس مارمیڈ پرنسس نے جس کا نام کیاننگ تھا جوان سے مدد مانگی تھی حالانکہ یہ بہت پہلے ہوا تھا اور جوان اس کے بارے میں بھول گیا تھا اسے ڈر تھا کہ وہاں کے نیچے کے پاورفل موسٹرز کہیں سو لیٹر گنگ سے بھی جیدہ پاورفل نہ ہو ساتھی گارڈین سینڈ جیو بوٹیان نے بھی جوان سے یہی کہا تھا کہ ان سے نپٹ نکلے تمہاری پاور لیول کم سے کم ڈاؤ ایمورٹل لیول تک ہونی چاہیے اور جوان اگل نائن ایسٹر لیٹر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ نارمل ڈاؤ ایمورٹل لیول کے وارس کے ساتھ فائٹ کرنے کا کونفیڈنس تو کم سے کم رکھے گا ہی اور اس کے علاوہ ان بلڈ موسٹرز کے پاس بلکل بھی میموری اور دماغ نہیں ہے لیکن جوان کو نہیں پتا کہ کتنا پاورفل بیشت اندر ہو سکتا ہے اس لئے جوان ابھی بھی اندر جانے میں جیجا کر رہا ہوتا ہے اور بینہ سوچے سمجھے اندر جانے کا بلکل بھی نہیں سوچتا جوان ترندی کہتا اگر میں اس لئے کے بعد میں اور بھی جاتے ہیں پومیس انپراب کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں کیبل کیاننگ سے ہی جان سکتا ہوں لیکن وہ مرمیٹ ٹرائب جس سے میں پہلے ملا تھا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں جوان کو پتا تھا کہ کیاننگ کو اسے دیکھنے کے لئے جرور آنا چاہیے آخر کر وہ اس پر ناجر تو جرور ہی رکھے گی اور بھلے ہی کیاننگ جوان کے پاس نہ آئے جوان اب کیاننگ کو ڈھوڑ سکتا تھا آخر کر جڑ بوتل کے ساتھ جوان نے کیاننگ کو ایک سول پرنٹ دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ سی کے اندر کیاننگ اگر کہیں بھی ہے تو جوان اسے ڈھوڑ سکتا ہے اس لئے تینوں میشٹی ایسٹی جو کو ایمزورپ کرنے کے بعد جوان کلٹیویسن کے لئے ترند جانے کا بکچار بلکل نہیں بناتا بلکہ سپ کے جاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے جو جان جو ڈیک پر آرام کر رہا تھا جوان کو اتمنان سے گھومتے ہوئے دیکھ کر تو ترنتی ہاتھ میں پلیٹ لے کر وہ جو یان کی طرف دوڑتا اور کافی انجوہ کرتے ہو کچھ کھا رہا ہوتا ہے ساتھی جب وہ جو یان کے پاس پہنچتا تو جوان کو بھی اوپر کرتا ہے کہ ارے ماشٹر کچھ کھا لو تب ہی جوان پلیٹ کی طرف دیکھتا اور پھر جو جان کی طرف اور کچھ سک بھاری نجلوں سے لیکن پھر بھی جوان ایک کاٹے والی چمچ کو اٹھا کر ایک میٹ کی سلائس کو کھا ہی لیتا ہے اور جیسے یہ جوان کے موہ کے اندر انٹا ہوتے ہیں جوان چونک جاتا ہے اس سے اتنی خوسی پھیل ہوتی ہے کہ کیا بتائیں جو دیکھ کر جو جان ترنتی چونکتے ہو کہتا ہے ماشٹر جیو کیا یہ اچھا نہیں ہے یہ سور کا ماس ہے سالہ یہ چمگادر کھا لیں کتے کھا لیں سور بھی کھاتے ہیں سالہ کو چھوڑتے ہیں یہ کی نہیں چھوڑتے تبیجان تاریف کرتے ہو کہتا باسطہ میں اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے یہاں پہ جو جھان جو کی اپنے کملٹی بیشن کے بیچ بیچ میں اٹھ کر گھومتا رہتا تھا اس نے کچھ ریشٹیشٹک پلیس کو جہاں پہ وہ نہیں جا سکتا تھا اس پورے ہی سپ کو لگ بھگ گھوم لیا ہوتا اور کبر کر لیا ہوتا ہے تبیجان کہتا سالہ یہاں پہ فروٹس کے بھی پیڑ ہیں اور اپنے سامنے لگے ہوئے بڑے پیڑز کو دیکھتا ہے جس میں لال اور ہری کلر کے فروٹ لگے ہوئے تھے تبیجان ریڈ کلر کے فروٹ کو اٹھا کر ترانتی اسے کھاتا ہے تو اسے کافی میٹھا لگتا ہے جو دیکھے جو جھان ترانتی کہتا ہے یہاں گھومنے کے لئے نہیں آئے کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ آرک بہت بدل گیا ہے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت اچھی اچھی ہیں جو دیکھے جو جھان کہتا ہے کیا بہستوں میں جھان نے فیل کے ادھا پہلے یہاں کا ماؤل کافی ادھا بیران سنسان اور اکیلے پن سے بھڑا ہوا تھا لیکن اب تو یہ کافی زیادہ لائبلی لگ رہا تھا تب ہی جو جھان جھو یان کو کچھن کی لینڈ کی طرف لے جاتا ہے جہاں الگ الگ ٹائپ کے چیزیں رکھی ہوئے ہوتی ہے اور سب کے اندر کافی تیشٹی کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے جنہیں کاکل لوگ کافی ریلیکس فیل کرتے تھے تب ہی جھان ڈیک کے دوسرے فلور پر آتا ہے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بارکرپٹ جو یعن کا دھیانہ ٹریک کرتے ہیں جو دیکھ کر جو انتراندی کہتا ہے یا ہونگر یا بارکرپٹ کس لے کی حوض ہوتے ہیں جو جان بھی یہاں کافی کیوریاز ہوتا ہے تب ہی ہونگر کہتا ہے ماشٹر ان سبھی بارکرپٹ کا یعنی جہاں جو کا نمبر 1,2 اور 3 ایمین ایمارجنسی سیچویتن میں وہ آپ کو بچا سکتا ہے اور آپ اسپیس کے تھوئیس سے بھاگ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہونگر کی لیٹل باڈی جان کے سامنے دکھائی دیتی ہے جو دیکھے جان تراندی کہتا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ فیلیس آرک کے اندر اتنے سارے آرک ہوں گے مطلب اتنے سارے سپ ہوں گے جن کے اتنے سارے الگ الگ کام ہوں گے جان کو اسٹارٹنگ میں لگاتا ہے یہ سپ کافی نارمل سپ ہوگی لیکن اسے امید نہیں تھی یہتنی ایکشٹریملی عجیب اور میشٹیریس سپ تھی جس کے بعد جان یہی سوچتا ہے کہ ایمپرہ تھیان جینگ کتنے پارفول ہوں گے جن کے پاس گھوشٹ مینسن آرک ہے جس کے آنگے بڑھتے ہو جان کو ایک بڑا سا مچھلی کا ٹینک دکھائی دیتا ہے جس میں الگ الگ سائجز کی مچھلیاں ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے اور انہیں جیو مینسن سے لائے گیا تھا تب ہی جو جان کہتا ہے ماشٹر جو کہ اس گولڈن سی کے اندر کوئی بھی مچھلی نہیں ہے انہیں پکڑ کے ہم یہاں بھونچ کر کھا سکتے تھے تب ہی جان یاد کرتا ہے اس سی کے اندر اس نے ایک بھی فیس نہیں دیکھی یہاں تک کی فیس تو چھوڑو کوئی کریچر بھی نہیں دیکھا اس جل پر ہی اور اس ماشٹر کو چھوڑ دیا جائے تو تب ہی جان ترنت ہی کہتا ہے اس سیپ کے اندر بیسے بھی کافی ساری فیسے ہیں تم انہیں پکڑ سکتے ہو اور اپنا کھانا بنا سکتے ہو جو دیکھے جو جان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے ترنت کہتا ہے ماشٹر جو آپ مجھا کر رہے ہیں سیپ کے اندر کی فیسے اگر ہم انہیں برباد کر دیں گے تو یہ کیا فود کی برباد ہی نہیں ہوگی حالکہ تب ہی جو یان جو جان کو اگنور کر دیتا ہے اور آنگے کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں پہ گھومتے ہو جو یان میموری روم کے پاس پہنچتا ہے جس میں پچھلی فائٹس کی میموریز کو رکھا گیا تھا اور وہاں پہ جانے کے بعد پچھلی فائٹس کے سین ایک کے بعد ایک جوان کے سامنے آتے ہیں جو دیکھ کر جوان کافی حیران ہوتا ہے اور پاسٹ کو دیکھ کر جوان فیوچر کو اچھی ایمی زیوم کر سکتا تھا کہ وہ کتنا کترناک ہو سکتا ہے ساتھی جوان نے فیوچر دیکھنے والی میچ کلائی میں بھی کچھ سین دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر بھی جان کافی ڈرہ ہوا تھا کیونکہ آسمان پورا لال ہو گیا تھا اور جان نے دو لوگوں کو دیکھا ہوا تھا جنہوں نے یہ ڈیجاشٹر پھیلائے تھا اور ان میں سے کچھ سین ملتے جلتے تھے تب ہی جو جان کہتا کہ یہ کوئی الیوزن ہے تب ہی جان کہتا نہیں یہ بلڈ گوڈ ریالم ہونا چاہیے حالکہ جان پوری طریقے سے کنپرم نہیں تھا لیکن جان کے دل میں یہ ہی آرہا تھا کہ یہ بلڈ گوڈ ریالم کے سین ہے جنہوں نے تباہی مچائی تھی جان نے جو جان نے پہلی بار یہ بار سنا تھا کیونکہ اس نے تو کیبل ایتین ڈیجاشٹر ہی سنا تھا اس لوگ سے اس کے بار میں کچھ زیادہ پتا نہیں تھا اور کیونکہ کافی سارے لوگ کی پہلی ہی ڈیتھ ہو چکی تھی تو کوئی بھی اس کے بار میں کسی کو بتا نہیں پایا تھا اور کافی کم لوگ ہی اس کے بار میں جانتے تھے حالانکہ ان فائٹس کے سین کو دیکھتے ہو جان انہیں یاد کرتا اور جو جان کے کندے کو تب تباتے ہو کہتا ہے جلدی کرو اور کلٹیویٹ کرو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ ہمارا انگلہ اینیمی ہے جو سنکا تو جو جان کے امپیرز بھی کافی حیران ہو گئے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس نے سو لیٹرکنگ کے ساتھ فائٹ کرتے ہو بھی جان کو اتنا سیریس نہیں دیکھا تھا حالانکہ دوسرے فلور کو گھومنے کے بعد جان ڈیک کے ٹاپ فلور پہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ابھی بھی کچھ جگہ تھی جہاں پہ جان نہیں گیا تھا دیوستب جیو جان بھی سیریلاتا اور ترنتی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی پار بھی کافی تیجی سے بڑی تھی اور وہ سیوی نے اسٹار میں اپنی پار کو پہلے سے کافی سپیڈ سے بڑھا پا رہا تھا حالانکہ تب ہی جو جان کو ایک تھوٹ آتا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی تین میشریش چیزیں ہیں جو کافی یادہ ہیں تو گھوشٹ سول سکائی فائر اور اسپیڈ سیل انہیں وہ الگ الگ کر کے اپنی ٹیم میمبرز کو دیکھ کر ان کی پار کو بڑھا سکتا ہے حالانکہ جان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا تھوٹ صحیح ہے یا غلط حالانکہ یہ تینوں میشریش چیزیں باقی لوگوں کی پار کو ایک ایک لیبل تک بھی بڑھا سکتی تھی سبھی جان ڈیک کے اوپر پہنچ کر سبھی لوگ کو دیکھتا جو کی پاگلوں کی طرح ایمپرر کوئی کو اپزاپ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت تیجی سے اپنی پار کو بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جانوں کی اس سپیڈ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا آخر کر یہ فائر ڈاوڈی کانٹینٹ کی لائف اور ڈیسٹے ریلیٹڈ تھے اور اگر ٹیم کا ہر ایک میمبر اپنی پار کو بڑھاتا ہے تو جوہن کیلئے ایک امید ہو سکتی ہے اور کم سے کم اگر یہ ایٹ اسٹار تک پہنچ سکتے تو جوہن کی ٹیم کو پاور پور مانا جا سکتا تھا اور اس لیویل کی پار کے بعد جوہن انہیں بارٹر کے اندر لے جانے کے لئے جوہن تھوڑا سا سیف فیل کر سکتا تھا اس لئے جوہن ترندی کہتا ہر کوئی میرے لئے ایک پل کے لئے روکو اور اس نہ کہنے کے بعد جوہن سبھی کتب دیکھتا اور سبھی اپنی آکے کھول کر جوہن کی طرح تبھی جوہن اپنے ہاتھ کو لے رہا تھا اور اس کے سامنے دس سکائی فائر آشٹ ایٹ گھوٹ سولز سیکس سپریچوال سیل سا پیار ہوتی ہیں اور کل ٹونٹی فائیب کل ٹونٹی فائیب تری میشٹری ایش چیزیا پیار ہو گئی تھی اور یہ تینوں ہی میشٹری ایش چیز جو یان کے آرڈر فولو کرتی تھی اور جوہن انہیں سبھی کے سامنے بینا کسی ججاکیا پیار کر دیتا ہے جو دیکھ کر تو جوہن کی ٹیم اور سبھی لوگ جو کی جانتے تھے وہ حیران نہیں ہوتے لیکن باقی سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور فوس پوسا ہاتھ کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور سبھی ترندی کہتے ہیں ہنگ ماشی جو آپ ہیں کیا تبھی جوہن کہتا ہے چھوڑو ابھی آپ لوگ صرف ڈیسائیڈ کرو میں آپ کو گوز سول اسکائی فائر اور اسپریٹ سیل دے سکتا ہوں کہ آپ اسے ابزورپ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تبھی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ مچ ٹھیک ہوگا کہ اس کا آپ پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور اگر اس سے آپ پر کوئی برا پراہ ہو پڑے گا تو ہم بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیں گے دروات میں ہر کوئی حیران ہوتا اور فینگ پینگ تو کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے آخری کر اس نے اپنی لائپ میں بھی کبھی تین میشے چیزوں والی اینسی چیزوں کے وارے سوچنے کی امت نہیں کی تھی آخری کر یہ چیزیں کافی وارفول ہیں اور وہ اسے سیدھے ابزورپ نہیں کر سکتے آخری کر اس میں جان کا جوک ہم ہے اور جان انہیں ایسی بلیسنگ دینے کو تیار تھا یہ ان کے لئے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کم سے کم سیونی شٹار کے لیول پر وہ ایسی شٹار پر دورانتی بریک تو کر سکتے تھے اگر انہیں اسے سکسیسفول ابزورپ کیا تو تبھی جان کہتا چنتہ مت کرو کیونکہ میں انہیں باہر نکال سکتا ہوں تو میرے پاس انہیں الگ کرنے کی بھی چھمتا ہے اس لئے اس کا مجھ پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا حالانکہ الگ کی گئی چیزوں کی جو پھاور ہوگی وہ ان کے اوریجنل باڈی جتنی ہی سٹرونگ نہیں ہوگی لیکن یہ ابھی بھی بیک نہیں ہوگی اس کا مطلب کہ جو یان انہیں اوریجنل یعنی کی سورس انرجی نہیں دے رہا بلکہ پارٹ آف انرجی دے رہا ہے اگر میں سمجھا ہوں ایکزامپل کے طور پر تو ایک پیر میں کافی سارے عام لگے ہوئے ہیں اس میں سے جو یان ایک کام توڑ کے اسے دے رہا ہے جبکہ عام کا پیر جو یان کے ہی پاس ہے تم نے فلیم سیار کرتے ہو تو سب کو دیکھا ہے جسے ہم کہتے تھے سیڈ فلیم تو یہ سب سیڈ کے طور پر جو یان انہیں دے رہا ہے تو چلو اس اپسوڑ کو اب یہی پینڈ کریں گے اور نیکس اپسوڑ میں دیکھیں گے کہ ہونے کیا والا ہے اب تو نوبل انٹریسٹنگ ہوگی اور مجھا ہی آئے گا تو گوڈ نیٹ دیون پیملی بھائی بھائی